لیکن اس کے بعد کی لائن نہیں پڑی جو سب سے بڑی لائن تھی جو اللہ امہ اقبال نے اپنی لائن لکھی اس میں انہوں نے لکھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں راہ دشمن دور جہاں ہمارا یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کو بنانا چاہتے تھے بھارت کو اچھا سندر اور دیش مجبوط کیسے ہو اس لئے انہوں نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا اندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کے لئے وہ گلستہ ہمارا پھر وہی ہوتا ہے کہ آدھا دھورہ بول دیئے جو ہے پورا بولنا چاہیے علامہ اقبال پہلے وہ بیکتی تھے جنہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پاکستان کے آئیڈیولوجکل فادر اس نے کہا کہ مسلموں کو الگ دیش چاہیے اور سارے جہاں سے اچھا جو قوتہ سنائی گئی وہ ادھوری ہے دو پنکٹی اس کی ہم بھی سنا دے رہے ہیں کہ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا کہ گنگا کے وہ میدان تم کو یاد ہے جب ہمارا کاروان ادھر سے اکرانتاؤں کا کاروان آیا تھا اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا چینوں اور اب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا کنڈا کے ویدھائیک رگو راج پرتاب سنگھ مانی راجہ بھائیہ اب راجہ بھائیہ جب بولتے ہیں تو ایسا بھوکالی بولتے ہیں کہ ہر کوئی بس سنتا ہی جاتا ہے ویدان سبا کی کاروائی کی دوران راجہ بھائیہ نے اکھلیش یادف کی بات کا ایسا جواب دیا کہ ہر کوئی دیکھتا رہ گیا دراصل ویت منتری سوریش خنہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے ایک قویتہ کی کچھ پنگتیاں پڑے جس پر اکھلیش یادف نے سوال اٹھا دیا اکھلیش یادف نے کہا کہ اعلام ایک وال کی قویتہ کی مین لائنوں کو ہٹا کر بی جے پی والوں نے صرف دو اپنے حساب کی لائنیں چنی اور انہیں پڑ دیا اکھلیش یادف نے از دوران سیکیولوریزم کی بھی بات کی اب اس پر راجہ بھائیہ نے اکھلیش یادف کو ہی اُلٹا کھیڑ لیا اکھلیش یادف سیکیولور ہونے کی بات کر رہے تھے اور راجہ بھائیہ نے اکھلیش یادف کی بولی قویتہ کو پورا کرتے ہوئے اُن کی بات کا تگڑا جواب دے دیا اُنہوں نے پڑھا کہ یونان مش روم سب مٹ گئے جہاں سے اب تو مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا میں عدیقش مہدے اگر یہ نام انہوں نے لکھے اور اپنی تعریف میں لکھے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہ یہ بہت طاقتور ہو گئے ان کے گیوتھ بہت آگے چلی گئی ہے تو میں عدیقش مہدے آپ کے مادین سن سے کہوں گا جن جن دیشوں کے نام یا لکھے گئے ہیں انہوں دیشوں کی پر کیپٹا انکم کیا ہے اس دیش کے لوگوں کی رہنے والے لوگوں کی پر کیپٹا انکم کیا ہے اگر آپ کی نیت کچھ اور تھی تو میں اس بارے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن اس کے بعد کی لائن نہیں پڑی جو سب سے بڑی لائن تھی جو اللہ ہمہ اقبال نے اپنی لائن لکھی اس میں انہوں نے لکھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں راہ دشمن دور جہاں ہمارا یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کو بنانا چاہتے تھے بھارت کو اچھا سندر اور دیش مجبوط کیسے ہو اس لئے انہوں نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا اندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں کی وہ گلستہ ہمارا آپ کو اتنی اچھی گزل میں کیول دو لائنیں ملی ہیں آپ کو کیول دو لائنیں ملی ہیں آپ کی جو لائنیں ہٹا دی گئیں جس دانے سے اللہمہ اقبال پھر وہی ہوتا ہے کہ آدھا دھورہ بول دیئے جو ہے پورا بولنا چاہیے اللہمہ اقبال پہلے وہ بیکتی تھے جنہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پاکستان کے آئیڈیولوجکل فادت اس نے کہا کہ مسلموں کو الگ دیش چاہیے جنہ کو راستہ بتانے والے جنہ کو اکسانے والے اور پاکستان کے پکش میں بھارت کے مسلمانوں نے ووٹنگ کری جس میں 98% لوگوں نے کہا کہ ہندو اور مسلم ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے اس بات پہ لے کر کے بٹوارہ ہوا اور سارے جہاں سے اچھا جو قویتہ سنائی گئی وہ ادھوری ہے دو پنکٹی اس کی ہم بھی سنا دے رہے ہیں کہ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا کہ گنگا کے وہ میدان تم کو یاد ہے جب ہمارا کاروان ادھر سے اکرانتاؤں کا کاروان آیا تھا اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ سرانہ ملی کی پنکٹیاں ہیں اللہ ماہ اقبال نے انیس سو دس میں لکھی دی ہم ہی کیا دھرمارت دہتے رہیں گے سب ہی کچھ ہو مونس دہتے رہیں گے کہ دھرم کو دیں گے بل انجن بھی تجھیں گے گرورتہ چھل انجن بھی چیمان ہندو تو سر سامانیشی ہے کس کو آشرہ نہیں ملا کس کو آسرہ نہیں ملا یہاں پہ جو بھی سنکٹ میں آیا اس کو ہم نے اپنایا کبھی کسی ہندو نے نہیں کہا کہ ہم مسلمان کے ساتھ نہیں رہ سکتے اُلٹا جب بٹوارہ ہوا دھرم کے آگھار پہ ہوا پاکستان بنا جو مسلم وہاں جا رہے تھے ہندووں نے ان کو روکنے کا کام کیا کہ آپ رہیے ہمارے ساتھ بھائی بھائی بن کے رہیے اس سمیدن شیرتہ کو رس خان جی عبد الرحیم خان خانہ ان کے آگرشوں پہ چلیں گے تب اچھا واتاورن اچھا ماحول بنے گا اگر بابر اور اورنزیب کی انسرن کریں گے تب تو شانتی کی کوئی گیرنٹی نہیں میں پھر سے پناہ بدھائی دیتا ہوں اس بجٹ کا سمرتھن کرتا ہوں